السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علی جی ایک اور سوال آگے کہتے ہیں آپ کے اللہ قیامت کب لے کے آئیں گے کوئی ڈیٹ نہیں بتائیں جب یہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو مجھے قرآن کی وہ آیات یاد آتی ہیں جیسے سورة العراف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ ہوگی کب تو میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن سوچوں میں فرق نہیں آیا ان کی سوچیں بھی ویسی ہیں جیسے کفار مکہ کے تھی یا کفار مکہ تو خیر بہت قریب کے زمانے کی بات ہے آپ پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی چلے جائیں چاہے سالح علیہ السلام ہو حود علیہ السلام ہو یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پرانے اللہ کے نبی ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیں ان کی سوچیں ہمیشہ سے اسی طرح کی رہی ہیں اور یہ یہی سوال کرتے ہیں اور سوال کرنے سے پہلے پوچھتے بھی سوچتے بھی نہیں کہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں ارے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ رب ہے سب کا وہ سب کا الہ ہے وہی تو ہے جس کی عبادت کرنی ہے پر تم بھٹک گئے ہو تم ادھر ادھر ٹکرے مار کے سمجھ رہے ہو کہ تم اس کو پال ہوگے وہ اقبال نے کہا تھا نا اللہ اکبر اقبال بھی بڑے پیاری بات کہہ گیا اس نے کہا کہ کہ عجیب دور ہے نا کہ یہ جو ہندو جاکتا ہے رات کو صبح صبح اٹھ کے اور اپنے بھگوان کی عبادت کرتا ہے پوجہ کرتا ہے یہ سمجھتا ہے اسے کچھ حاصل ہوگا پر اس کے عبادت کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی عبادت کر رہا ہے پھر بھی عبادت کر رہا ہے عجیب ہے بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آتے ہیں جو اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب یہ قائم ہوگی تو آپ ان سے کہہ دیں میرے پیارے نبی تو اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہ یعنی کہ صرف اللہ اسی سے جان لو کہ تم کتنے بے بس ہو تمہیں تو کچھ خبر نہیں اور جس کے پاس سب علم ہے تم اس کے ہوتے نہیں تو تمہاری عقلوں پر افسوس نہ کریں تو کیا کریں اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا انہیں بتا دیں ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جب وہ آئے گی نا تو بڑی بھاری ہوگا وہ وقت آسمان ورزمین پر لَا تَعْشِيكُمْ إِلَّا مَغْتَهَا نہیں آئے گی مگر وہ تم پر اچانک تو بھی سملنے کا وقت نہیں ملے گا يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا وہ پوچھنے ہے آپ سے اس طرح گویا کہ آپ کھوج میں لگے ہوئے ہو اس کے کہہ دو قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں وہ اللہ کو پہچان نہیں سکے کیونکہ انہیں پتھروں کے آگے ٹکریں مارنے سے فرصت ملے تو سوچے نا اللہ اکبر یعنی بندہ اتنی واضح باتیں ہیں اتنی پیاری باتیں ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو آپ کیا کریں لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ پرانے زمانے میں اسی طرح کے لوگ تھے اس سے سخت لوگ تھے اس سے زیادہ جاہل لوگ تھے تو اللہ کے نبی کو جب یہ ایسے لوگ ٹکراتے اور وہ بار بار اس قسم کے سوال کرتے تو وہ بھی انہیں وہی جواب دیتے جو اللہ نے دیا کہ انہیں بتا دیں کہ یہ جو لوگ آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے کہ قیامت بلکل ہی قریب ہو تو بہرحال اس طرح قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا اور ساتھ بتا دیا تم کسی زوم میں نہ رہنا اچانک آئے گی اور جب آئے گی تو پر اپنے کا وقت بھی نہیں ملے گا تو بہتر ہے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ ہدایت کی طرف آنے کے دروازہ بند ہو جائے آ جاؤ اس رب کی طرف جو ایک خدا واحد ہے جو صحیح معنوں میں پروردگار ہے بلا شبا قیابت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم